اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ڈراما سریل اے دل تو بتا کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا شور سا ریویو دوں گی ویورز آپ اس ڈرامے میں آگے دیکھیں گے کہ اب آزان اور اقصہ کی منگنی ہو جاتی ہے اور ان کی شادی کی ڈیٹھ فکس کر دی جاتی ہے اگلے جمعے سب لوگ بہت زیادہ خوش ہیں کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے رفت بھی خوش ہے کہ اب اس کا بیٹا خوش رہے گا کیونکہ اس کو اس کی خوشیاں مل رہی ہیں اور وہ جان چکی ہے کہ اس کی خوشی کسی اور میں نہیں بلکہ اقصہ میں ہی ہے ادھر سے دکھایا جاتا ہے کہ احمد جو کہ اٹھتا ہے اسے ہوش آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ہسپتال میں ہے باہر بہت زیادہ طوفانی بارش ہو رہی ہے وہ چیخ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی کے پاس موبائل ہے تو مجھے موبائل فون دو مجھے اپنے گھر پر کال کرنی ہے لیکن بارش کی وجہ سے نیٹفر کشو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے جس پر اسے نرس روکتی ہے کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے آپ کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے تو احمد کہتا ہے کہ نہیں مجھے ابھی اسی وقت جانا ہے وہ فوراں سے وہاں سے نکلتا ہے بارش بہت تیز ہو رہی ہے تو اقصہ کو لگتا ہے باہر کوئی ہے وہ باہر آتی ہے گراؤن میں آ کر دیکھتی ہے کہ بارش بہت زیادہ تیز ہے واقعی میں کہ سامنے سے دروازہ کھلتا ہے اور احمد اندر آتا ہے اقصہ احمد کو دیکھ رہی ہے اس کے قریب جاتی ہے اور دیکھتی ہے احمد اس کا نام لیتا ہے اقصہ اقصہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے وہ ڈر جاتی ہے اور بھاگتی ہوئی اندر چلی جاتی ہے اور اپنی بی جان کو بلا رہی ہے بی جان احمد احمد ہے باہر کہ بی جان کہتی ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم احمد تو وہ خود باہر جاتی ہیں دیکھنے باہر آتی ہیں وہ بارش میں کھڑا ہے اس کے پاس آتی ہیں اس کے چہرے پر ہاتھ لگاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ یہ تو ان کا احمد ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے وہ اسے اندر لے کر آتی ہیں اقصہ فوراں سے اپنے جیٹ کا دروازہ بجاتی ہے وہ کہتی ہے کہ باہر آئے جیسے ہی اس کی جٹھانی اور جیٹ باہر آتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ احمد آئے وہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں پاگل ہوگی ہے تم تمہارا دماغ ٹھیک ہے تو اقصہ کہتی ہے میں سچ کہہ رہی ہوں بھی جانے خود دیکھا ہے اسے آپ میرے ساتھ آئیں جب وہ لوگ نیچے آتے ہیں تو احمد اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوئے اور روئے چلا جا رہا ہے وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں احمد تم احمد تم زندہ ہو ادھر سے کال کی جاتی ہے آزان کے گھر پر نظیر کو بتایا جاتا ہے کہ احمد زندہ ہے احمد فوراں سے آتا ہے اقصہ کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ اقصہ تم ٹھیک تو ہونا ادھر سے نظیر آتا ہے اور آتا کر دیکھتا ہے کہ رفت اور ازان ناشتہ کر رہے ہیں ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ احمد واپس آگیا ہے یہ سن کر وہ حیران ہو جاتے ہیں رفت کہتی ہے آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے مرے بھی لوگ بھی کبھی واپس آتے ہیں ازان تم خود بتا کرو جس پر نظیر کہتا ہے تو ہم لوگ جا کر دیکھ رہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے مجھے ابھی کال آئی اور بتایا ہے مجھے انہوں نے سب لوگ وہاں آتے ہیں اور آکے جا کر احمد کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں سب لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ احمد واپس آگیا ہے اقصہ کو تو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے لیکن احمد کی ماں بہت زیادہ خوش ہیں کہ تمہارے جاتے ہی بہت بہت قیامتیں ٹوٹی ہیں ہم پر ہمارے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے تم ہمیں تو پھر وہ سب کو بتاتا ہے کہ اس کو اغواہ کیا گیا تھا وہ بدماش لوگ تھے ان کا لیڈر بہت بیمار تھا لیکن وہ اسے ہسپتال نہیں لا سکتے تھے کہ اگر اسے ہسپتال لائیں گے تو وہ لوگ پکڑے جائیں گے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے ایسا ڈاکٹر اغواہ کیا تھا کہ میں ان کے پیشنٹ کا وہیں پر علاج کر سکوں اور اب وہ مر چکا تھا اس کے باوجود بھی وہ لوگ مجھے چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے بس کسی فرشتے نے میری مدد کی اور مجھے وہاں سے نکالا اپنی جان پر خیل کر پتہ نہیں وہ بچ بھی پائی ہوگی کی نہیں اور کہتا ہے کہ میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں کبھی واپس بھی آؤں گا مجھے لگتا تھا کہ میں کبھی بھی آپ لوگوں کو نہیں دیکھ سکوں گا وہ اقصہ سے کہتا ہے لیکن ہر دن میں نے یہی سوچا ہے کہ میرا اقصہ انتظار کر رہی ہوگی اقصہ تم میرا انتظار کر رہی تھی نا تو اقصہ اس کے طرف دیکھتی ہے اور ہاں میں سر ہلاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے رفت اور نظیر گھر واپس آتے ہیں رفت نظیر سے کہتی ہے کہ میرا بچہ اتنا خوش تھا احمد باتا نہیں کہاں سے واپس آگیا ہے اب کیا ہوگا میرے بچہ کی خوشیوں کا تو نظیر کہتی ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم رفت شکر ہے اللہ کا کہ احمد زندہ ہے اور وہ واپس آگیا ہے میری بہن نے بہت مشکل سے اس کا غم جھیلا تھا اللہ اسے سلامت ہی رکھے ادھر سے ازان بھی مارا مارا پھر رہا ہے کہ اب کیا ہوگا اقصہ کس کا اپنائے گی کس کا ساتھ دے گی ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ لاسٹ اپیسوڈ میں کیا دکھانے والے ہیں کہ اقصہ آزان کا ساتھ دے گی یا پھر احمد کے ساتھ ہی رہے گی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تھانک یو